بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اللہ رب العالمین ہم سب کو بری موت سے بچائے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین بری موت سے اچانک موت سے حفاظت فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پناہ مانگا کرتے تھے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں اور پھر ان اموات کے بعد جو مجید کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے خصوصا ہمارے پاکستان کے اندر یہ انتہائی نازیبہ اور انتہائی نامناسب ہے انتظامیہ کا ایسا رویہ تو کافر کے ساتھ بھی نہیں اپنانا چاہیے جو آج مسلمان کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے حالانکہ تمام ڈاکٹر اور تمام ماہرین کی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے دوسروں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کوئی اس سے وائرس نہیں پھیلتا لیکن ابھی چند دن قبر ہی ہمارے قریب ہی ایک نوجوان اس کرونا کی وجہ سے فوت ہوا اور پھر انتظامیہ نے اس کی میت کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کو آپ خود ملاحظہ فرمالیں اور پھر خود سوچیں کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے موسیقی 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 خورمی نے بچے کونے چاہتے ہیں خورمی نے کونے چاہتے ہیں کونے چاہتے ہیں چاہتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ میت کو کیسے یہ اٹھا کے لا رہے ہیں حالانکہ حکم ہے کہ میت کا اکرام کیا جائے اس کو کندو پر اٹھا کے لایا جائے لیکن یہ لوگ جن کو موت کا خیال ہی نہیں ہے اور جن کو یہ اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ آج نہیں تو کل ہم نے بھی مرنا ہے اور ہم اس میت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اس کی آجزہ کارب اس کے والدین اور اس کے سارے رشتدار دیکھ رہے ہیں اور ان کے سامنے میت کے ساتھ یہ سلوک کہ رسوں کے ساتھ اس کو دکیل کے لے جا رہے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس پر اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو کہ ہم میت کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ بیچاری ماں اور اس کی بہنیں اور اس کے رشتدار بیچارے دوہیاں دے رہے ہیں کہ خدا کا واسہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ بیچاری میت ہے میت وہ بکس کے اندر بند ہے تو کہاں سے وائرس پھیلنا ہے تمہیں کون سا وائرس لگ رہا ہے اور پیچھے سے سپریگ کرنے والا سپریگ کر رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسے لوگوں سے بھی کہ جو یہ برا سلوک کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو حکم کرنے والوں کو عبرتناک سزائیں عطا فرمائے کہ جو میت کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اور پھر کیسا کہ حکم ہے کہ زیادہ زیادہ میت کا جنازہ پڑھیں لیکن جنازہ پڑھنے سے بھی رکا جا رہا ہے کہ چند افراد جنازہ پڑھیں بس جنازے کی ویڈیو بھی آپ دیکھیں اس کے لمحات بھی آپ دیکھیں کہ وہ کیسا لمحہ ہے پڑھیں اب پڑھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ espji اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی ناظرین آپ نے دیکھا کہ جنازہ پڑھنے والے چند افراد جنازہ پڑھ رہے ہیں اور باقی سارے افراد کو محلے والوں کو آجزہ قارب کو دور دراز سے آئے ہوئے سارے لوگوں کو جنازہ سے روک دیا گیا ہے اور پولیس اور فوج کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے اور چند افراد کو جنازہ پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے چند افراد ہیں جو جنازہ پڑھ رہے ہیں اور باقی سارے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں کتنی بڑی عبرت کی بات ہے اور اللہ سے درنے کا مقام ہے کہ جنازہ پڑھنے والے چند افراد ہیں اور جنازہ کی ویڈیو بنانے والے وہ انتظامیہ والے بھی ہیں صحافی بھی ہیں پولیس والے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ تو درنے کا مقام ہے رونے کا مقام ہے جہ جائے کہ یہ ویڈیو بنائی جائے اس کے اوپر اور جنازہ نہ پڑھا جائے جنازہ پڑھنے سے روک دیا جائے قریب بھی نہ نے دیا جائے کسی کو مو تک نہ دکھایا جائے تو حالکہ یہ سرہ سر یہ دین اسلام کے خلاف ہے اسلام اس بات کی اجازت قتم نہیں دیتا کہ جو یہ آج مید کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے حکمرانوں سے بھی اس بات کی درخواست ہے ارز ہے کہ ایسا سلوک مجید کے ساتھ کرنے سے پریز کیا جائے ورنہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے مسلمان مجید کے ساتھ اس طرح ناروا سلوک کرنا اور پھر اگر آپ نے ایسا کرنا بھی تھا اگر کسی کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دینی تو رات کے وقت مجید کو لے آتے لیکن دن کے وقت میں مجید کو لے کے آنا اور پھر گھر بھی نہ لے کے جانا باہر سے ہی جنازہ کا میں لے کے آنا چند افراد کو جنازہ پڑھنے کی اجازت دینا باقی سب کو روک دینا اور پھر دفن کرنے کے سارے مناظر کو ریکارڈ کرنا اور پھر اس کو نشر کرنا تو یہ کس بات کا ثبوت دے رہا ہے میرے خیال کے اندر تو یہ سارا کا سارا ایک پلانک کے تیت ہو رہا ہے اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا خلیف دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ساری پلانک ہو رہی ہے جو میت کرونا کی نہیں ہے اس کو بھی کرونا کے خاتے میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے اور صرف یہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ سارا کا سارا یہ صرف مال جمع کرنے کے چکر ہیں اگر دیکھیں کوئی شخص مرتا ہے نارمل موت اپنی ہارٹ اٹیک سے کسی اور ایکس ایز ایٹ بیماری سے تو آپ اس کو غیر اسلامی طریقوں سے تتفین کر رہے ہیں آپ اس کی وہ شہید کا نام دے دیا اور غیر اسلامی طریقے میں چلے گئے تو یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہونی چاہیے میرے علم میں تو دو چیزیں تو بلکل پرسنل ہی میرے علم میں آئی ہیں ایک ہمارے علاقے میں ایک شاپ والا ہے اس کے کسی کی ڈیت ہوئی تو ایک انجیو نام نہا ہے انجیو سیاسی پارٹی کے نام پہ وہ ہے اس نے آ کر کے مقید اس کو پیسو تک کی آفر کی کہ آپ بولو کرونا سے مر گئے وہ اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے وہ ایک اور آبادی کا ہے وہاں اس کے کسی کی ڈیت ہوئی اس کو کافی عرصے سے اس کی مان آنی تھی کوئی اس کو بیماری تھی فیپڑوں کی بیماری تھی اس ہی میں اس کی ابھی ڈیت ہو گئی تو اس کو آ کر کے کافی زور دیا پھر اس کو آ کر کے بقاعدہ اماؤنٹ دیا مجھے تک پدا ہے کہ کتنا اماؤنٹ دیا اور اس کو کرونا کا نام دے کر کے اس کی تطفیم کی گئی تو یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو یہ افسوسناک اور تکلیف دے بات ہے یہ ویڈیو کیس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ مختلف انجیوز مختلف تنظیمیں وہ بقاعدہ پیسے دے کر میت والوں کے گھر میں جا رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اتنے پیسے لے لو اور میت ہمیں دے دو ہمیں اس کو کرونا کے خاتے میں ڈال دیتی ہیں اور کل کی ایک مشہور صحافی جوید چودی کا بھی کالم آپ نے پڑا ہوگا کہ اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ میرے جاننے والوں نے یہ مجھے بتایا ہے کہ ساٹھ ساٹھ ہزار رپیہ ایک ایک لاکھ رپیہ دے رہی ہیں کہ میت ہمیں دے دو ہم اس کو کرونا کے خاتے میں ڈال دی رہی ہیں ڈال دیتے ہیں تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ میت کے ذریعے سے مال کمایا جا رہا ہے اللہ کا عذاب نہ آئیت اور کیا ہو یہ بے وقت بارشوں کا ہونا اور یہ جو عذاب کی کیفیت بنی ہوئی ہے اس کیفیت کے اندر بھی ہم نے اللہ سے ڈرنا نہیں ہے تو کب ڈرنا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہجائیت نصیب فرمائے ہم سب کے سب ہجائیت کے محتاج ہیں ایسے وقت کے اندر یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے تو یہ کس کی ایمان پر ہو رہی ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے فکر کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے عفیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین عفیت والا معاملہ فرمائے ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا اللہ کی عذاب کو دعوت دینے والے کام ہو رہے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے سارے مسلمانوں کی جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائے